السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں بتخ دیکھنا کیسا ہوتا ہے یا بتخ کا گوشت کھانا بتخ کو مارنا سفید بتخ دیکھنا اور سیاہ بتخ دیکھنا ان تمام خوابوں کی تعبیریں کیا ہوتی ہیں یہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ویڈیو پورا دیکھئے گا آج کا پہلا خواب ہے بتخ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں بتخ دیکھی ہے تو اس کی دو تعبیریں بیان کی جاتی ہیں پہلی تعبیر تو یہ کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ مالی فائدہ ہوگا مالی فائدہ ہونے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے خواب میں بتخ دیکھنا اگر کسی نے اپنے گھر میں یا اپنی ملکیت میں بتخ دیکھی ہیں تو زیادہ فائدہ ہونے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے یعنی اپنے گھر میں دیکھی ہیں یا یہ دیکھا کہ اس کی ملکیت میں بہت ساری بتخ ہیں تو اس کو مالی فائدہ کسرت کے ساتھ ہونے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے دوسرا خواب ہے گھر میں بہت ساری بتخ دیکھنا اور ان کا بولنا کسی نے دیکھا اس کے گھر میں بہت ساری بتخیں ہیں اور وہ بول رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بتخیں اگر کہیں جمع ہوں اور بولتی ہوں تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے اللہ کی جانب سے کسی عذاب کا نزول ہونے والا ہے بہت ساری بتخیں ایک جگہ اکھٹا ہو کر اگر بول رہی ہیں تو جس علاقے میں بول رہی ہے ان علاقے والے کو چاہیے توبہ استغفار کریں نماز کی پابندی کریں صدقات کسرت سے کریں تاکہ اگر اللہ کی جانب سے کوئی گریفت کوئی سزا کوئی عذاب کوئی آزمائش کوئی مصیبت نازل ہونے والی بھی ہو تو صدقات کی برکت سے توبہ کی برکت سے وہ اس کی اس عذاب اور پریشانی سے وہاں کے باشندے محفوظ ہو سکیں کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ بتخ باتیں کر رہی ہیں اگر کسی نے بتخ کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ خواب دیکھنے والا مالدار عورت سے نکاح کرے گا یا خواب دیکھنے والے کو کوئی سفر درپیش ہوگا اور وہ سفر اس کے لئے بہت ساری عزت اور خوشیوں کا اور بہت ساری راحتوں کا ذریعہ ثابت ہوگا بتخ کا باتیں کرنا یہ خواب اچھا ہوتا ہے چوتھا خواب حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے فرمایا کہ بتخ خواب میں دیکھنے کی تین وجہ ہوتی ہیں سفید بتخ دیکھنا مال ملنے کی دلیل اور نشانی ہوتا ہے یہ اسی طرح مالدار عورت سے نکاح کی علامت اور نشانی ہوتا ہے اور سیاہ بتخ دیکھنا ملازمہ رکھنے اپنے گھر میں کسی خادمہ کو رکھنے کی یعنی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بتخ کو مارا ہے یہ بتخ کا گوشت کھایا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا وراست کا مال پائے گا کہیں سے اس کو وراست کا مال ملے گا لیکن وہ اس کو صحیح سے استعمال نہیں کر پائے گا اس کو زائع کر دے گا بے مسرف جگہ میں بے غودہ جگہ میں بے ضرورت جگہ میں اس کو خرج کر دے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بتخ سے متعلق چند خوابوں کی بہت اچھی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ کلیپ آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اپنے کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا دیکھا ہے اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں ہم سے بتا دیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ